سعینو کا یازل جود والنعم یازل فضل والکرم یا عالم السر والحمم یا خالق اللوح والکلم یا رب البیت والحرم السلاة والسلام علی النبی الامنی المکی المدنی التجل التام والمجل الاتم مالک الہدو سے سلطان القدم ابل اقول والنفوس والبشر وحوائلت العلال ابل قاسن محمد وعلا ابن عمہی ووارس علمہی وخلیفت صاحب الولایت التشریع والتکوین امیر المؤمنین وعلا السیدت المعصومت الجلیلہ اللتی ہے جوہرت القدس من الکنزل خفی بدد فابدت تالیات اللہ رفیم وعمت الوری بل موابیہا سیما بقیت اللہ العظم فردین روح لہو الفضا وارواہو العالمین ولانت اللہ علی آدائه مجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَكُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلَا قُلْ قَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَهْنِ وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ الْمُلْكِ تاب صلوال محمد وعالی اللہم صلوال محمد وعالی محمد وعجل فرجہ آپ سے اعتماد سے مجلس کا اعتمام کرنے والے دوستوں کے مرحومین کے لئے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ تین مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم التین ایک ناربود و یک نستعین اہدن السراط المستقیم السراط الذین آنعمت علیه غیر المغذوب علیہ ورزالین بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہو اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفو ان احد بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہو اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفو ان احد بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہو اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفو ان احد سورہ رات کی آخری آیت کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا ہے خدا بند عظیم ارشاد فرماتا ہے اے رسول یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں آپ ان سے کہیں کہ میری رسالت کے دو کافی گواہ میرے پاس موجود ہیں ایسے گواہ موجود ہیں جن کی رسالت جن کی رسالت کی اوپر گواہی کافی گواہی ہے اللہ ہے ومن اندہو علم الكتاب اور وہ ہستی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے خدا نے قرآن کریم کو ہماری ہدایت کے لئے بھیجا ہے صلوات پڑیئے محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم آغا جوادی تشریف لائے ہیں ان کی صحت و سلامتی و تول عمر کے لئے ایک مرتبہ صلوات پڑی محمد وآل محمد خدا بند عظیم نے قرآن کریم ہماری ہدایت کے لئے بھیجا ہے اور قرآن میں خدا بند عظیم نے ہدایت کو بڑے واضح لفظوں میں بیان کیا ہے کل ہم نے عرض کیا تھا کہ اگر خدا قرآن میں ہدایت کو بیان نہ کرتا راہ ہدایت کو بیان نہ کرتا تو کل انسان قیامت کے دن خدا سے کہہ سکتے تھے کہ خدا بندہ ہم دنیا میں تھے اور تیری طرف سے ہماری ہدایت کا بندوبست نہیں ہوا تھا لیکن خدا نے حجت تمام کر دی قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ نبی آپ فرمائیں کہ خدا بند عظیم کو سب کائنات پہ حجت حاصل ہے کوئی کائنات میں خدا کے سامنے اپنی حجت پیش نہیں کر سکتا ہے خدا نے قرآن کریم کو بھیجا ہے قرآن حادی ہے لیکن حادیت کافی نہیں بنایا ہے خدا بند عظیم نے قرآن کریم کو کیوں؟ قرآن بھیجا گیا ہے آپ کو اس صحیح راستے کی ہدایت کرنے کے لیے جسے خدا بند عظیم نے انسانوں کے لیے قرار دیا ہے وہ صحیح راستہ خدا نے قرآن میں بیان کیا لہذا جب قرآن میں کہہ دیا ہے اس میں کوئی شک کو شبہ نہیں ہے قرآن نے قطن یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں حادیت کافی ہوں چونکہ میں آگیا ہوں بس کافی ہے آپ کی ہدایت کا بندوبست ہو گیا نہیں قرآن کہتا ہے کہ یہ قرآن آپ کو ایک ایسے راستے کی ہدایت کرتا ہے جس راستے میں ذرہ برابر شک کو شبہ نہیں پایا جاتا ہے قرآن کا تو اپنا یہ دعویٰ ہے کہ میں حادیت کافی نہیں ہوں بلکہ میں آپ کو راستہ دکھانے آیا ہوں ایک ایسا راستہ جس میں ذرہ برابر شک کو شبہ نہ پایا جائے اب قرآن نے اگر حادی بیان کیا ہو جن کی ہدایت پہ ہمیں چلنا ہے اور قرآن میں کوئی ایک آیت بیان کر دی ہمیں انسانوں کو پتا نہ چلے پڑی کبھی مطالعہ کیا قرآن کا کل قیامت کے دن کہہ سکتے تھے کہ خدا گندہ ہم قرآن تو پڑا تھا لیکن اس آیت پہ اتنی زیادہ توجہ نہیں ہو سکی چونکہ تو نے قرآن تو بیان کر دیا تھا لیکن ہم اتنے متوجہ نہیں ہو سکے کبھی زندگی میں ایک آدھ مرتبہ اس آیت کی تلاوت کی خدا نے قرآن میں بندوبست کیا ہے آیت بھی بیان کر دی راہِ ہدایت بھی بیان کر دیا اور انسانوں کی ذمہ داری لگا دی کہ جو راہِ ہدایت میں نے بیان کیا ہے جس آیت میں اس آیت کو آپ مسلسل پڑھتے رہیں گے تاکہ کل یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے پتہ نہیں چلا تھا یہ بندوبست بھی خدا نے قرآن میں کیا ہے آپ دیکھئے خدا قرآن کریم میں سورہ توحید اپنی شناس نامہ کے طور پر اپنی پہچان کے طور پر خدا نے سورہ توحید کو نازل کیا ہے مشرقین نے جب آ کر خدا سے رسول خدا سے کہا کہ اگر ہم خدا کو ماننا چاہیں تو آپ ہمیں بیان کریں کہ خدا کیسا ہے تاکہ اس کے مطابق ہم خدا کو مانیں پیغمبر اکرم خاموش رہے کہ میں نہیں بتاتا ہوں کہ خدا کیسا ہے خدا خود بتائے گا کہ وہ کیسا ہے وہ خود بتائے گا چونکہ انسانوں کا کہا ہوا وہ تو پھر انسان کا قول ہے خدا کیسا ہے وہ خود بتائے کہ میں کیسا ہوں لہٰذا خدا نے سورہ توحید کو نازل کیا کہ میرے نبی یہ نہیں بتائیں کہ میں کیسا ہوں کھل ہو اللہ ہو آہد میرے نبی یہ سورہ بہت خوبصورت ہے خدا کی پہچان کے حوالے سے انتہا ہے مختصر ترین سورہ اور معرفت خدا کے لحاظ سے خدا بند عظیم نے واقعا موجزہ ہے خدا کا اتنے مختصر سورت میں اپنی پہچان ایسی کروانا کہ ذرہ برابر ذات خدا میں شک و شبہ نہ ہو سکے لہٰذا آپ فرمایا کہ کل ہو اللہ ہو احرد میرے نبی ان سے کہیں کہ اللہ جز نہیں رکھتا کہ کسی کا محتاج ہو اللہ سمد سب کے سب محتاج خدا ہیں وہ کسی کا محتاج نہیں ہے سب کے سب محتاج خدا ہیں آقے ایک صفت خدا بند عظیم نے اپنی ذکر کیا کہ کائنات میں صرف میں ایسا ہوں میرے علاوہ کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے لم یلد ولم یولد اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا وہ بھی کسی سے پیدا نہیں ہوا ہے یہ صفت صرف اور صرف خدا بند میں ہے اور کائنات میں اگر آپ کو کہا چاہے کسی شخص کے بارے میں بھی کہ اس میں یہ صفت پائی جاتی ہے تو سب سے پہلا کام جو اس نے کیا ہے وہ قرآن کا انکار کیا ہے قرآن کا انکار کفر کے برابر ہے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اگر قرآن کا انکار کرے خدا کہتا ہے کہ یہ میری صفت ہے میرے علاوہ کسی میں نہیں پائی جاتی کہ نہ کوئی مجھ سے پیدا ہوا ہے نہ میں کسی سے پیدا ہوا ہوں حضرت عیسیٰ سے کوئی پیدا نہیں ہوا ماں موجود تھی وہ پیدا ہوئے تھے حضرت آدم سے اولاد چلی ہے پیدا ہوئے ہیں وہ کسی سے پیدا نہیں ہوئے تھے اور اعمت آہرین کے والدین بھی موجود ہیں اولاد بھی موجود ہیں یہ سب بندوں کے صفات ہیں خلق ہونا مخلوق ہونا یہ سب بندوں کی صفات ہیں خدا بند عظیم خالق ہے کسی کی مخلوق نہیں ہے کوئی اس سے پیدا نہیں ہوا وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا وَلَمْ يَكُلَّهُ كُفُوَاً آہَدْ یہ توحیدِ ذات ہے جو آپ کلمہِ توحید پڑھتے ہیں اس جملے کا معنی یہی ہے کہ خدا کی مصر و نظیر ند و شبیر خدا جیسا اس کائنات میں کوئی نہیں ہے یہ ہے توحید جو خدا بند عظیم نے اپنی ذات کی پہچان کے لیے قرآن کریم میں بیان کی ہے اور یہ سورہ خصوصیت کے ساتھ ان لوگوں کے لیے نازل کیا گیا ہے جو آخری دور میں آنے والے تھے معصوم نے ارشاد فرمایا کہ خدا جانتا تھا کہ بعد میں آنے والی قوم بہت گہرائی کے ساتھ سوچنے والی ہوگی لہٰذا خدا نے سورہ توحید کو ان کے لیے نازل کیا ہے تاکہ وہ غور و فکر کریں خدا کو پہچانے اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ علیہ و علیہ اللہ لہذا یہ ہے پہچان خدا خدا وندہ یہ جو اپنی پہچان تو نے ذکر کی ہے وجہ کیا ہے کہ اسے نماز میں واجب نہیں قرار دیا ہے یہ نہیں کہا کہ آپ لازمہ نماز میں اس کو پڑھیں یہ کہا گیا ہے کہ مستحب ہے آپ کی دونوں رکت میں سے کوئی ایک رکت میں سورہ توحید پڑھیں لیکن واجب قرار نہیں دیا ہے خدا وندہ عظیم نے سورہ الحمد کو نماز میں واجب قرار دیا ہے کہ پہلی دو رکت آپ کی نماز فریضہ ہو یا نماز نافلہ ہو پہلی دو رکت میں سورہ الحمد آپ پہ پڑھنا واجب قرار دیا ہے خدا وندہ عظیم وجہ کیا ہے بارِ الٰہ سورہ توحید جو تیری ذات کی پہچان ہے اسے واجب قرار نہیں دیتا ہے نماز میں تاکہ ہر وقت پڑھیں سامنے رہے سورہ توحید سورہ الحمد کو تو نماز میں واجب قرار دیتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا وندہ عظیم نے سورہ الحمد میں ہدایت کے انتظام کو بیان کیا ہے غدا چاہتا ہے کہ لوگوں کے سامنے رہے وہ بندوبست جو ہدایت کا میں نے ان کے لئے قرار دیا ہے اسے کبھی نظروں سے اوجہ نہ ہونے دیں کبھی بھولانے نہ پائیں کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے حادی کا پتہ نہیں چلا تھا آپ خدا وندہ عظیم شروع کس طرح کر رہا ہے سورہ الحمد کو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین دیکھیں نماز ہمارے اور خدا کے بیچ میں گفتگو ہے ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ ہم خدا سے کیا کہہ رہے ہیں یہ جو ہماری گفتگو مناجات خدا سے جاری ہے ہمیں اس کا پتہ چلنا چاہیے کہ ہم خدا سے عرض کیا کر رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین یہ پہلا احتراف کرتا ہے مسلمان بارگاہ خدا میں کہ خدا وندہ تیرے علاوہ اس کائنات میں کسی کو رب نہیں مانتا ہو ربوبیت تیری ذات کے ساتھ خاص قرار دیتا ہوں کسی کو بھی تیرا شریک تیری ربوبیت میں میں نہیں ٹھائراتا ہوں یہ پہلا احتراف ہے جو مسلمان بارگاہ خدا میں کرتا ہے اس کے بعد خدا وندہ عظیم کے صفات کا احتراف ہے یہ سورہ الامد احتراف بھی ہے اقرار بھی ہے اور میساق بھی ہے خدا وندہ عظیم سے خدا وندہ میں یہ اہد بانتا ہوں کہ جو میں کہہ رہا ہوں اس پہ کاربند رہوں گا میں اس پہ عمل کرتا رہوں گا اسے قبول بھی کرتا ہوں جو تُو نے فرمایا ہے اور اس پہ عمل بھی کرتا رہوں گا اس پہ کاربند بھی رہوں گا یہ میرا تیرے ساتھ اہد ہے پیمان ہے لہٰذا کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم رحمانیت رحیمیت ہر کسی پہ رحم کرتا ہے مومن کافر سب کائنات میں عام رحمت خدا کی سب کو شامل حال ہے رحم ہے صرف مومنین پہ اپنی خاص رحمت نازل کرتا ہے مالک یوم الدین ہم خدا کو یہ عرض کرتے ہیں کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے اعتراف ہے میساق ہے کہ ہم جو عمل بھی یہاں پہ کر رہے ہیں ایک دن تیری بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور ان عامال کا جواب دینا ہے تیرے بارگاہ میں اعتراف کرنے کے بعد اس کی عبودیت کا اعتراف کرتے ہیں ایہ کا نابدو و ایہ کا نستعین خدا بندہ عبادت صرف تیرے لائق ہے تیرے علاوہ اس کا اناد میں کوئی لائق عبادت نہیں ہے انسان کچھ نہیں عبادت کے عنوان سے کر سکتا رکو عبادت ہے سجدہ عبادت ہے نماز عبادت ہے غیر خدا کے لئے ان کاموں میں سے کوئی بھی نہیں کیا جا سکتا نہ رکو کر سکتے ہیں کسی کے لئے نہ سجدہ کر سکتے ہیں کسی کے لئے نہ نماز پڑھ سکتے ہیں کسی کے لئے یہ صرف ذات خدا کا حق ہے انبیاء نے بتایا پاک پیغمبر نے بتایا معصومین نے کسر سے عبادتیں کر کے بتایا کہ ہم آپ سے بھی یہی توقع کرتے ہیں سر جھکائیں اس کی بارگاہ میں شکر ادا کریں اس کی نعمتوں پہ اس کا حق ہے ہمارے اوپر اس حق کو ادا کریں خدا کے حضور میں اعتراف کریں ایہا کھا نعبودو صرف تو لائت ہے عبادت ہے صرف تیری عبادت کرتے ہیں وائیہ کھا نسترین صرف تجھ ہی سے مدد مانتے ہیں تیری مدد ہے شامل حال رہتی ہے انسانوں کو یہ اعتراف کرنے کے بعد خدا ہمیں تعلیم دے رہا ہے کہ اب آپ مجھ سے تقاضہ کریں ایک چیز کا ابھی تک آپ اعتراف کرتے رہے بارگاہ خدا میں اب خدا کہتا ہے کہ مجھ سے آپ مانگیں ایک چیز جو تمہاری زندگی میں بہت ضروری ہے اور وہ ہے اہدن السراط المستقیم خدا بندہ مجھے سراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما خدا یا سراط مستقیم کی پہچان کیا ہے تاکہ ایک معین راستہ جو تیرا ہے ہم اس پہ چلے اور ہمیں کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے کہ ہم اسی راستے پہ چل رہے ہیں جو راہ خدا ہے ہمیں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے قرآن جو کہہ رہا ہے انہازل قرآن یاہدی للتی ہے یا اقوم قرآن ایک ایسے راستے کی ہدایت کرتا ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے تو خدا وہ کیسا راستہ ہونا چاہیے جس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو خدا فرماتا ہے اس راستے کی میں تمہیں پہچان بتاتا ہوں لیکن اس کی پہچان راستے کی صفات کے ذریعے سے نہیں بیان کیا ہے بلکہ فرمایا ہے وہ کچھ ہستیوں کا راستہ ہے ان ہستیوں کی پہچان یہ ہے جو میں بیان دے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علیہ آلی جو در سے انقلاب ہے جو در سے انقلاب ہے منافقت کی موت ہے منافقت کی موت ہے اللہ صلی علی محمد و آل محمد و عزی الفراجہ راستے کی خدا نے پہچان بتائی ہے لیکن راستے کی صفات نہیں بیان کی ہے کہ میرے راستے کی پہچان یہ صفات ہیں کہ وہ راستہ سیدھا ہونا چاہیئے اس راستے میں فلان چیز بھی نہ ہو فلان چیز بھی یہ نہیں کہا کہ اس راستے کی پہچان یہ ہے وہ کچھ ہستیوں کا راستہ ہے ان ہستیوں کی پہچان میں تمہیں بتاتا ہوں تاکہ کوئی شک کو شبہ نہ رہے فرمایا سہدن السراط المستقیم خدا وندہ مجھے ہدایت کر سراط مستقیم کی سراط اللذین ان امت علیہم غیر الموضوب علیہم و پہلی صفت یہ ہے کہ ان امت علیہم آپ نے ان پہ اپنی نعمت تمام کر دی ہے دوسری صفت یہ ہے غیر الموضوب علیہم ان پہ کبھی تیرا غزب نازل نہیں ہوا و لذالین وہ زندگی میں کبھی بھی گمراہ نہ رہے ہو جن کا ناصرہ میں جاہی کتنا صاف خدا بندہ قرآن کے تراجم میں آپ دیکھتے ہیں ایک غلطی کی گئی ہے تراجم میں اکثر کہا گیا ہے کہ تین گروہ ہیں تین راستے ہیں آپ ایک گروہ کے راستے کو خدا سے طلب کرتے ہیں دو گروہ کے راستے کو انکار کرتے ہیں ان کا راستہ جن پہ تُو نے انعام کیا ہے یہ طلب کرتے ہیں دو گروہ اور ہیں ایک گروہ وہ ہے جن پر تیرا غزب ناصل ہوا ہے نہ ان کا راستہ اور ایک گروہ وہ ہے جو گمراہ ہوئے ہیں نہ ان کا راستہ یہ ترجمہ غلط یہ نہیں خدا نے قرآن میں کہا ہے سورہ الحمد میں خدا بند عظیم نے یہ نہیں فرما قبلہ صاحب تشریف فرما غیر المغز سعط اللذین ان کا راستہ غیر المغز غیر کا تعلق اسی اللذین سے ہے جو صفت ہے ان ہستیوں کی جنہ خدا بیان کر رہا ہے یہ غیر کسی راستے کی صفت نہیں ہے کہ دو اور راستے تلاش کیے جائیں ایک یہودیوں کا راستہ ایک عیسائیوں کا راستہ نہ مجھے یہودیوں والا راستہ چاہیے نہ عیسائیوں والا نو سرات مستقیم میں الٹ پھیر جو ہوئی ہے وہ یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ نہیں ہوئی ہے وہ مسلمانوں کے اندر ہوئی ہے یا علی یا علی کون مسلمان ہے جو یہودیوں کے راستے پہ جائے یا عیسائیوں کے راستے پہ جائے گا وہ جو ملایا جلایا گیا ہے نا سرات مستقیم میں وہ اندر سے ملایا گیا ہے حق اور نہ حق کو علد کرنے کے لیے خدا نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان ہستیوں کی پہچان میں تمہیں بتاتا ہوں ان کی تین صفات ہیں ایک صفت مصبت ہے جو ان میں پائی جاتی ہے دو صفات ہیں جو ان میں نہیں پائی جاتی ہے اب اگر آپ غور کریں گے ان صفات کو ان کی ذات کے لحاظ سے دیکھیں گے کبھی شکش ہوا ان کے بارے میں کر ہی نہیں سکتے ہیں اتنا واضح فرمایا غیر الموضوع علیہم وہ کبھی بھی مورد غزب نہیں ہوئے اس لیے کہ جو گناہ کرتا ہے غزب اس پہ ہوتا ہے خدا بند عظیم کا خدا کہتا ہے وہ ایسی ہستیاں ہیں جنہوں نے زندگی میں کبھی گناہ نہیں کیا ہے والا زالین جو زندگی میں کبھی بھی گمراہ نہ ہوئے ہو اب کتھنا آسان ہو گئے پہچان کر کون ہے جو زندگی میں گمراہ نہیں ہوئے کون ہے جو زندگی میں کبھی بھی مورد غزب نہیں ہوئے خدا بند عظیم کے انسان تو دو ہی ہیں خانواد دو ہیں اسلام میں ایک آل محمد کا خانوادہ ہے ایک غیر کا خانوادہ ہے آل محمد وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے پرورش پائی ہے کہ یہ خاص ہستیاں ہیں جن کے راستے پہ میں آپ کو چلانا چاہتا ہوں جن کی ہدایت پہ میں آپ کو چلانا چاہتا ہوں صحیح بخاری کے حدیث ہیں پاک پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ میری مثال اور مجھ سے پہلے نبیوں کی مثال اس شخص والی ہے جس نے ایک گھر بنایا ہو ایک محل تعمیر کیا ہو اور اس محل میں اس نے بہت خوبصورتی حسن پیدا کیا ہو ایک اینٹ کی جگہ اس محل میں سے خالی چھوڑ دی ہو لوگ آتے ہیں اس گھر کا تواف کر ہلا موز یہ جو ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے اس سے محل میں نقص رہ گیا ہے اگر یہ بھی مکمل ہو جاتی تو اس کا حسن مکمل ہو جاتا پیغمبر فرماتے ہیں یہ محل جو نبوت کا تعمیر ہوا ہے اس میں آدم ہے نو ہے ابراہیم ہے موسیٰ ہے عیسیٰ ہے شعیب آگیا نبوت کا محل خدا بند عظیم نے مکمل کر دیا اب ہمیں چاہیے نبوت کے محل میں داخل ہونے کے لئے دروازہ تو جس شان کا محل خدا نے تعمیر کیا ہے اسی شان کا دروازہ بھی ہونا چاہیے پیغمبر نے فرمایا ہے جو آدم کو اس کے علم میں دیکھنا چاہتا ہے جو نوح کو اس کے ہل میں دیکھنا چاہتا ہے جو ابراہیم کو اس کی خلت میں دیکھنا چاہتا ہے جو موسیق اس کی حیبت میں دیکھنا چاہتا ہے جو عیسیق اس کے زہب میں دیکھنا چاہتا ہے جو مجھ محمد کو میرے کمال میں دیکھنا چاہتا ہے فالیان ذرال علی ابن خدا بند عظیم نے فرمایا کہ یہ ہستیاں اس طرح سے ہیں غیر المعذوبِ عالیہن و لازالین علی پاک پیغمبر کے گھر کے نہیں تھے دوسرا گھر تھا باقی بیٹی نواز سے پاک پیغمبر کے گھر کے ہیں ان کی تربیت پیغمبر نے کی ہے لیکن عجیب بند عباس کیا ہے خدا بند عظیم نے کہ علی کی تربیت بھی خدا پیغمبر نے فرمای ہے میں کہا کرتا ہوں نحج البلاغہ میں خطبہ قاسعہ 192 نمبر خطبہ میں حضرت نے اپنے ماضی کو بیان کیا ہے مولا عمیر نے یہ اس دور میں سب سے مشکل کام ہے کہ کوئی اپنا ماضی بیان کر سکے ہو نہیں سکتا تھا چونکہ بیان کرنے کے لیے کوئی ایسی اچھی باتیں نہیں ہیں کہ ماضی کو بیان کیا جا سکے یہ صرف آل محمد ہے جو بیان کر سکتے ہیں کہ ہمارا ماضی کیسا گزرا ہے وہ تو فرماتے ہیں کہ میری ماں سے پیغمبر فرماتے تھے اج المہدہو قربہ فراشی علی کا بستر میرے بستر کے مہد گہوارا علی کا میرے بستر کے پاس لگایا گرے فرماتے ہیں رات کو مجھے لوریاں سنایا کرتے تھے پیغمبر اکرم بستر میں ساتھ سلایا کرتے تھے علی کی تربیہ پیغمبر نے اس طرح پاکیزگی سے کی ہے کہ مجھے بستر میں ساتھ لٹا کر کے اپنا جسم مس کرتے تھے میرے جسم کے ساتھ یو شمونی عرفہو اپنی خوشبوں مجھے سنگھایا کرتے تھے کانا یمگزو شے جب میں کچھ کھانے کے قابل ہوا تھوڑا بڑا ہوا کھانے لگا تو کانا یمگزو شے سمیلکمونی ہے پہلے خود جب آیا کرتے تھے پھر مجھے کھلایا گیا یا علی یا علی اس کا مطلب یہ ہے کہ گویا پیغمبر اکرم کو خدا بند عظیم نے یہ ارشاد فرمایا چونکہ پیغمبر کے بارے میں یہ حدیث ہے خود ارشاد فرمایا میری تربیت خدا نے خود کی ہے اور بہت خوبصورت تربیت کی بار سے ہے خدا جب کرنے والا ہے تو بہت خوبصورت عالم انوار میں پیغمبر کے خصوصی تربیت خدا بند عظیم نے خود فرمائی ہے اور پھر فرما نبی میں جیسا چاہتا تھا نا تو ویسا ہے عجیب بات ہے انسان کتنا عظیم ہونا چاہیے کہ خدا کہے کہ تُو ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتا تھا تو نبی کی تربیت خدا نے خود فرمائی اور اب گویا کہ نبی کو خدا بند عظیم نے فرما دیا ہوگا کہ دیکھو میرے رسول تجھے جیسا میں اپنا آخری نبی چاہتا تھا تیری میں نے ویسی تربیت کی ہے نبی جیسا تُو وسی چاہتا ہے یہ علی میرے گھر میں آگیا ہے تیرے ہاتھوں میں پہنچا ہے جیسا وسی چاہتا ہے ویسی علی کی تربیت کرنے یا علی یا علی اور نبی نے پھر ویسی ہی علی کی تربیت کی کہ علی جیسا پھر اس کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے واقعا نبی پاک کی تربیت ہو اور پھر انسان کہے کہ علی سے کچھ اور افراد بھی اس کائنات میں افضل ہیں یا اعتراض نبی پہ ہے یا اعتراض علی پہ ہے کہ نہ اوزو باللہ من ذالک یا نبی نے حق ادا نہیں کیا تربیت کرنے کا یا علی نے اس تربیت کو غصول نہیں کیا جو نبی نے کی ہے جبکہ علی یہ دعویٰ کر رہے ہیں خطبہ قاسعہ میں کہ جب میں جوان ہوا نا لم يجد لی قذبتا فی قول ولا خطلتا فی فعل نبی نے کبھی بھی علی کے قول میں جھوٹ نہیں پایا کبھی علی کے عمل میں خطا نہیں پائی ہے نبی پاک علی تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میرے قول اور فعل میں کبھی خطا دیکھی ہی نہیں ہے پہ غمبر نے نہ کہ عام انسانوں نے پیغمبر نے اور علی کی اس طرح سے تربیت کی ہے کہ غارِ حرام کا بات ہے ابھی حضرت اسی خطبہ میں خود ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلی وئی جب پیغمبر پہ نازل ہوئی کن تو اراہو ولا یراہو غیلی میں ہی صرف پیغمبر کو دیکھ رہا تھا اور کوئی نہیں دیکھ رہا تھا جب پہلی وئی پیغمبر پہ نازل ہوئی تھی جبرائیل تشریف لائے میں دیکھ رہا تھا میرے علاوہ کوئی نہیں دیکھ رہا تھا پوری کائنات بھی اگر جمع ہو جائے اور ان کی نظریں لگ جائیں پوری کائنات کے کان لگ جائیں وہ حقیقت جو پیغمبر پہ نازل ہو رہی تھی اس کو کوئی بھی کائنات میں ادراک نہیں کر سکتا کہ وہ بحقی قیفیت جو پیغمبر پہ نازل ہوئی ہے رسالت کیا ہے نبوت کیا ہے اس کا اس کائنات کے انسانوں میں ادراک کی بلکل صلاحیت نہیں ہے سارے حواس جمع کر دے پوری کائنات دیکھنا چاہے کہ وہ قیفیت جو رسالت کے نزول کی ہے پیغمبر پہ وہ کیسی ہے کوئی بیان نہیں کر سکتا ہے علی نے اس خطبہ میں بیان کیا ہے فرمایا میں نے وحی و رسالت کے نور کو ادرتے ہوئے دیکھا ہے میں نے نبوت کی خوشبو کو سونگا ہے میں نے شیطان کو چیختے ہوئے سنا ہے یہ تین حقیقتیں ہیں جس کا کوئی ادراک نہیں کر سکتا ہے علی کہتے ہیں میں نے اس کا ادراک کیا میں نے دیکھا نورِ باہی و رسالت کو نازل ہوئے میں نے سونگی خوشبو اے نبوت یہ آسان بات ہے یہ کہنا یہ دعویٰ کرنا کہ نبوت کی اپنی یہ خوشبو ہے جسے میں آلی سونگ رہا تھا جب ابھی نازل ہو رہی تھی یہ تو ابھی پہلا واقع تھا کائنات میں تو ابھی نبوت موجود نہیں تھی حضور کے دور میں یہ پہلا واقع ہے کہ جبرائیل یہ حکم لے کر کے نازل ہوتا ہے پیغمبر پہ کیا آپ اعلان فرمائے علی فرماتے ہیں میں اس خوشبو کو سونگ رہا تھا تو علی نبوت سے پہلے سے واقفیت رکھتے تھے تو کہہ رہے ہیں نا یہ برنک کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ میں خوشبوے نبوت سونگ رہا تھا میں نور وحی اور رسالت کو دیکھ رہا تھا یہ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں جب تک نبوت اور رسالت سے پہلے سے آلی کی واقفیت نہ ہو یہ ممکن ہی نہیں ہے یہ دعویٰ کرنا پیغمبر سے میں نے آرز کیا یا رسول اللہ میں اس لئے ان کی چیخوں کو سن رہا ہوں آپ نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا یا علی انک تسمع ما اسمع و تراما ارائلہ انک لستو بن نبیت اے علی جو میں سنتا ہوں وہ تو بھی سنتا ہے جو میں دیکھتا ہوں وہ تو بھی دیکھتا ہے اللہ انک لستو بن نبیت علی آپ نبی نہیں ہیں لیکن آپ نبوت کے شاہد بنا کے بھیجے گئے ہیں اس قادمات ومن اندہو علم الكتاب میں آپ کو یہاں پہ اس کے قریب لانا چاہتا تھا تاکہ پتا چلے کہ جسے نبوت اور رسالت پیغمبر کا شاہد بنایا گیا ہے وہ آیا نبوت اور رسالت کو سمجھتا بھی ہے یا نہیں سمجھتا ہے وہ کہتے ہیں میں اتنا سمجھتا ہوں کہ پہلی وہی میں پیغمبر سے عرض کرتا ہے کہ میں تو خوشبویں سونگ رہا ہوں نور وائی اور رسالت کو دیکھ رہا ہوں یہ وہی دعویٰ کر سکتا ہے ایک مرتبہ ہے پیغمبر نے دعویٰ نبوت فرما دیا ہے لوگ مسلمان ہو گئے سال ہا سال گزر گئے موجزات پیغمبر کو دیکھا ہے نبوت کے اثرات کو پہچانا ہے کچھ نہ کچھ مار فتح مقام نبوت کی ہو جائے ایک یہ طریقہ ہے کسی کو لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ ابھی پہلی بھائی نازل ہوئی ہے گارِ حرام میں اور وہاں پہ علی کہیں کہ میں نبوت کو بھی سمجھتا ہوں اور رسالت کو بھی سمجھتا ہوں علی سے پوچھا جائے آپ کیسے سمجھتے ہیں علی یہی کہیں گے نا کہ مجھے خدا نے رسالت پیغمبر کا گواہ بنایا ہے میں اگر نبوت و رسالت کو نہ سمجھوں تو میں کیسے گواہی دے سکتا ہوں رسالت پیغمبر کی خدا نے مجھے شاہد بنایا رہا ہے قرآن میں کہہ رہا ہے ہم آپ کو شاہد کی خصوصیات ذکر کریں گے کہ شہادت دینے کا کیا مطلب ہے کسی سے سن لیا اور جا کر گواہی دے دیں میں شاہد ہوں ایسے شہادتیں نہیں دی جا سکتی ہیں شہادت کے لیے بڑی بنیادی ضرورتیں ہیں جو شاہد کو پوری کرنی پڑتی ہیں تب گواہی دے سکتا ہے علی کو خداوند کہہ رہا ہے کہ میں نے اسے شاہد بنایا اپنے رسالت پر پیغمبر کی رسالت کا شاہد ہے کل کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم ومن اندہو علم الكتاب گواہ کافی رکھتی ہے رسالت پیغمبر ایک اللہ ہے جو بنانے والا ہے دوسرا ومن اندہو علم الكتاب خداوند بجا کیا ہے نام کیوں نہیں لیا ہے کہ دوسرا دوا علی ہے تاکہ شبہی نہ ہوتا کہا کہ عبداللہ ابن سلام مراد ہے یہاں پہ علی مراد نہیں ہے یہ اصل میں بغزِ علی ہے کیونکہ اگر یہ فضیلت ہے تو پھر عبداللہ ابن سلام کے لیے ہمیں قبول ہے جو کافر تھا اس وقت علی کے لیے قبول نہیں ہے یہ ہے علی کی اصل مظلومیت کہ جو خداوند عظیم نے کمالات علی کے لیے قرآن میں ذکر کیے گئے یا ان کا انکار کر دو ہے ہی کوئی بات نہیں ہے یا دوسروں کے لیے ثابت کر دو چاہے دوسرا کیسا ہی کیوں نہ ہو کہا گیا وَمَا لِنْدَهُوِ الْمَلْكِ طَبْ علی نہیں ہے عبداللہ ابن سلام ہے جو اس وقت کافر تھا واضح ہے یہ مکہ میں آیت نازل ہوئی ہے اور وہ مدینہ میں تھا اسلام بھی وہ مدینہ میں لاتا ہے اس وقت وہ کافر تھا کہا کہ یہ عبداللہ ابن سلام کے بارے میں ہے لہٰذا علی کے بارے میں نہیں ہے یہ اس وجہ سے کہا گیا تاکہ فضیلتِ علی کو انکار کیا جا سکے خدا بند علیم نے واقعا ایک ایسی صفت کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ جس کا انکار کر نہیں سکتا کوئی بھی صاحب انصاف خدا نے کہا وَمَنْ اِنْدَهُ الْمُ الْكِ طَبْ نام نہیں لیا اگر نام لے لیتا تو تاریخ میں کتنے افراد کہہ دیتے کہ میرا بھی نام یہی ہے جو خدا نے قرآن میں لیتا ہے آسان تھا یہ دعویٰ تو آسان ہے کہ جو نام قرآن میں ہے تو میرا بھی یہی نام ہے لیکن یہ دعویٰ کرنا بہت مشکل ہے کہ وَمَنْ اِنْدَهُ الْمُ الْكِ طَبْ دوسرا قواہ وہ ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے چونکہ اگر کوئی دعویٰ کرے گا تو اس سے پوچھا جائے گا تم مجھے بتاؤ قرآن میں خدا یہ جو کہہ رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے خدا کی نظر میں یہ پھر مشکل ہو جائے گا جیسے کل میں نے وہ آیت بیان کی تھی کہ سیرو فیال ایالیہ وَا ایامن آمینِن اس نے کہا کہ میں درست تفسیر کہتا ہوں جو اپنے دور کا عالم تھا حضرت نے پوچھا کہ تم اگر جانتے ہو تعویل و تنزیل کو جانتے ہو مجھے بتاؤ اس آیت کی تعویل کیا ہے پتہ چل گیا کہ علمِ کتاب اسے حاصل نہیں ہے لہٰذا ایک ایسی صفت خدا نے بیان کر دی ہے تاکہ کسی کے لیے یہ دعویٰ کرنا آسان نہ ہو اور عجیب بات یہ ہے کہ علی وہ ہستی ہے جس نے مسلسل دعویٰ کیا ہے کہ میں قرآن کو ویسا بیان کروں گا جیسے خدا نے نازل کیا ہے قرآن اس لیے کہ مجھے خدا نے ترجمانِ قرآن بنایا ہے صفین میں جب قرآن نیزوں پہ بلند ہو گیا خوار جمع ہو کے آگئے علی ہم قرآن کے مقابل میں نہیں لڑ سکتے وہ مقابل میں قرآن موجود ہے آپ نے فرمایا ذاکل کتاب سامت و آنا کتاب اللہ ناتق وہ قرآن سامت ہے علی قرآن ناتق موجود ہے تمہارے بیچے یا علی لہٰذا علی کو سمجھنا ہو چونکہ اتنا بڑا منصب خدا بند عظیم نے امتا کر دیا وَمَنِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے وہ گواہ ہے میری پیغمبر کی رسالت کا گواہ ہی وحی دے سکتا ہے جو رسالت پیغمبر کو سمجھتا ہو ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمیں ان ہستیوں کی معرفت عطا ہوئی ہے خدا بند عظیم کا یہ احسان عظیم ہے ہمارے اوپر اس نعمت پہ آپ لوگ جتنا بھی شکر آدا کریں خدا کا ممکن نہیں ہے اس شکر کو آدا کرنا اس لیے کہ ان ہستیوں کو خدا بند عظیم نے قرار اس طرح سے دیا ہے کہ اگر کسی کی دل میں ان کی محبت ہو تو خدا بند عظیم خوش ہوتا ہے عجیب بات ہے کہ محبت آپ ان سے کریں خدا خوش ہوتا ہے یہ حضرت ابو بکر نے کہا اللہ اکبر یا رسول اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجیب حل بیدائی ون نہایہ میں ہے کہ بی بی ام المومینین بیان کرتی ہیں کہ جب وہ حضرت علی تشریف لاتے تھے تو حضرت ابو بکر خلیفہ اول جو ہیں وہ مسلسل چہرہ علی پہ نظر کیا کرتا تھا تو انہوں نے سوال کیا کہ آپ اتنا زیادہ کیوں علی کے چہرے کو دیکھتے ہیں تو بابا نے فرمایا کہ میں نے پیغمبر سے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ان نظر و الہ بجھے علیہ نے باعدہ علی کو دیکھنا ہے باعدہ یعنی یہ حسنیاں اس طرح سے قرار دی گئیں کہ نظر ان کو کریں اور عبادت خدا کی ہو ذکر ان کا کریں اور عبادت خدا کی ہو محبت ان کی دل میں ہو اور عبادت خدا کی ہو ہم سے خوش قسمت کون ہوگا کیونکہ یہ دل میں محبت موجود ہے نا علی کی اس کا مطلب ہے کہ ہم ہر ہر لحظہ زندگی میں خدا کی عبادت کر رہے ہیں کس طرح سے زندگی بنا دی علی کی محبت نے کہ انسان کا ہر ہر لحظہ محبت عبادت خدا میں بسر ہوتا ہو جو کہ جس دل میں محبت علی ہے حبو علی یعن عبادت ان علی کی محبت عبادت خدا شمار ہوتی ہے ہم کیسے نہ محبت کریں خدا بھی محبت کرتا ہے علی سے اور نبی بھی محبت کرتے ہیں علی سے یہ تو حدیث مسلم ہے نا اس کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا بخاری و مسلم میں جو موجود ہے لَأَوْتِيَنَّ الرَّعْيَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ لَا يَرْجِوْ حَتَّى يَفْتَحَ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ کل میں جیسے علم دوں گا نا اللہ و رسول اس سے محبت کرتے ہیں وہ اللہ و رسول سے محبت کرتا ہے ابھی تو علم دیا نہیں ہے ابھی علی نے فتح کی نہیں ہے محبتِ خدا کا اعلان پہلے ہو رہا ہے علی محبوبِ رسول ہے محبوبِ خدا ہے خدا بھی محبوب ہے ان حسنیوں کا لیکن پیغمبر اب اس روایت کو تو کوئی رد نہیں کر سکتا مسلمانوں میں سے کسی کی جرد نہیں ہے کیونکہ بخاری اور مسلم دونوں میں جب آ گئی تو یہ انتہا ہے صحت کے لحاظ سے تو پھر یہ ایسے یا جیسے قرآن میں آ گئی یہ نظریہ ہے کہ جو بخاری اور مسلم میں بات آ جائے وہ ایسے ہی ہے جیسے قرآن میں آ جائے جیسے ان کا انکار جو ہے قرآن کا وہ کفر کے برابر ہے اس کا انکار بھی کفر کے برابر شمار کیا گیا ہے تو پھر کفر کے برابر ہے تو یہ مانو کہ علی محبوبِ خدا ہے اور جس سے خدا محبت کرتا ہو تم کیسے اس کی محبت کا انکار کر سکتے ہو خدا نے جس ہستی کو اس طرح سے قرار دیا ہو کائنات میں اس طرح سے بھیجا ہو اتنا پاکیزہ انسان کہ جس کی پیغمبر تربیت کریں اور اس تربیت پر فخر کریں اور پیغمبر کا ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے جنگ پہ جاتے ہوئے عمر ابن عبد وط کے مقابل میں جب حضرت علی جا رہے تھے پیغمبر نے ایک جملہ کہا تو وہ باقی تو معروف ہے جو آپ سنتے رہتے ہیں بارزا لیمانو کلہو الاشن کے کلے ہی وہ تو آپ سنتے رہتے ہیں ایک جملہ اور پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا خدا بندہ عظیم سے عرض کیا خدا بندہ قد اخست منی عبیدہ یومہ بدر و حمزہ یومہ اوہد خدا بندہ تم نے عبیدہ لے لیا مجھ سے بدر کے دن حمزہ لے لیا اوہد کے دن خدایا اب میرے پاس صرف علی بچا ہے اللہمہ رد علی علی رب لا تذرنی فردن و انتا خیر الوارسین بارِ الٰہ اگر علی چلے گئے محمد تنہا رہ جائے گا خدایا علی کو واپس کرنا ورنہ محمد تنہا رہ جائے گا ایسے کہے وہ پیغمبر کی رسالت کے بھی گوا دین اسلام کے بھی محافظ جنابِ خلیفہِ دووم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا لَوْلَا سَيْفُ عَلِي لَمَا قَامَ لِلْإِسْلَامِ عَمُودٌ اگر علی کی تلوار نہ ہوتی تو خیمہِ اسلام کبھی بھی کھڑا نہیں رہ سکتا تھا علم کے لحاظ سے خدا نے ایسا بنایا کہ اندہو علم الكتاب اس کی پہچان ہی یہی ہے کہ اس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے معصوم سے پوچھا گیا سب سے بڑی فضیلت مولا علی کی جو قرآن میں خدا نے بیان کی ہو معصوم نے فرمایا یہی آیت ہے جس میں خدا بند عظیم نے اب مولا علی اور سارے معصومین اسعود حضر نے فرمایا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم احفر لعالم محمد وعال محمد وعجل فراج جب پوچھا گیا یمنا رسول اللہ یہ علم الكتاب والی ہستی کون ہے فرمایا ایانا انا وعلی اولونا و افضلونا و خیرونا ہم سب امام اس آیت میں مراد ہیں لیکن علی امام سے سب سے پہلے سب سے افضل سب سے بہتر ہے علی اور جس کے بارے میں آئمہ تاہرین یہ کہے چھٹے امام یہ کہے کہ انا ولایتی لے علی ابن ابی طالب احبو علیہ من ولادتی من ہو میرے دل میں جو علی کی ولایت پائی جاتی ہے وہ مجھے زیادہ محبوب ہے اولاد علی ہونے کی بنیز جس کی ولایت پہ فخر امام صادق علیہ السلام کریں اس کی ولایت خدا نے ہمیں نصیب کی ہے اس سے بڑی خوش قسمتی اس کائنات میں ہمارے لوگے کیا قرار پا سکتی ہے علی اور اولاد علی نے جو اسلام پہ احسان کیا ہے وہ ہے قربانیاں مسلسل علی اور اولاد علی نے دی گویا کہ اسلام میں دو پہلو تھے ایک نبوت رسالت اور دوسرا اس نبوت رسالت کی حفاظت خدا نے نبوت رسالت کی ذمہ داری پیغمبر کے ذمہ لگائی ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری خدا نے علی اور آلِ علی کے ذمہ میں لگائی ہے یہ دونوں پہلو برابر کے ہیں پیغمبر اس لیے فرماتے تھے یا علی انت منی بمنزلت حارون میں موسیٰ علی تیری اور میری نسبت وہی حارون اور موسیٰ والی ہے لہٰذا ذمہ داریاں ہیں پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّا مِنْكُمْ مَنْ يُقَاتِلُوْ عَلَىٰ تَعْوِيلِ الْقُرْآنِ اصحاب بیٹھے تھے پاک پیغمبر تشریف لائے اپنے گھر سے باہر حجرہ سے باہر تشریف لائے اور سب اصحاب منتظر تھے آتے ہی بغیر کسی تمہید کے پہلے جوتا ٹوٹا باہر تشریف لائے جوتا ٹوٹا علی کو دیا علی میرا جوتا گانٹ ہو علی بیٹھ گئے پیغمبر کا جوتا گانٹنے لگے پیغمبر نے فرمایا اِنَّا مِنْكُمْ مَنْ يُقَاتِلُوْ عَلَىٰ تَعْوِيلِ الْقُرْآنِ کَمَا قَاتَلْتُوْ عَلَىٰ تَنزِيلِ الْقُرْآنِ تم میں سے ایک ہستی ہے جو قرآن کی تاویل پہ جنگ کرے گی جیسے میں نے قرآن کی تنزیل پہ جنگ گئی ہے اب متوجہ جو حدیث صحیح ہے مصنف ابن عبی شایبہ حاکم نے مستدرک میں ذکر کیا ہے صحیح کہا ہے روایت کو عدیسین نے نقل کیا ہے کہ پاک پیغمبر نے بغیر کسی سوال کے بغیر کسی تمہید کے یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے اور ہمیشہ جب بھی مولا علی کے حوالے سے قرآن نے ارشاد فرمایا یا پیغمبر نے ارشاد فرمایا کوشش یہ رہی ہے کہ علی کے صفات کے ذریعے سے علی کی پہچان کروائی جائے لوگوں کو نام نہیں لیا ہے بلکہ ہمیشہ کوشش کی ہے کہ صفات کو ذکر کیا جائے جو علی کی قرار دی کبھی کہا کہ علی نفس رسول ہے کبھی کہا کہ وہ جو نماز کو قائم کرتا ہے وَالَّذِينَ حَامَنْ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاقْ وَيُوتُونَ الزَّقَالِ وَهُمْرَاكِونَ کبھی کہا وَمَانِ انْدَهُ عِلْمُ الْقِتَابِ اس طرح سے ہمیشہ صفات کے ذریعے سے علی کی پہچان کروائی یہاں پہ بھی پیغمبر نے فرمایا کہ تم میں سے ایک ایسا ہے جو قرآن کی تاویل پہ جنگ کرے گا جیسے میں نے تنزیل پہ جنگ کی اس کا مطلب ہے کہ یہ برابر کے دو منصب ہے خدا کی طرف سے اس حدیث کا صاف معنی یہ ہے کہ یہ برابر کے دو منصب ہے ایک ہے تنزیل قرآن کے لیے جنگ کرنا اس کو نافذ کرنا پہچانا دوسرا ہے تاویل قرآن کو بچانا اس پہ جنگ کرنا اس کی حفاظت کرنا یہ دو منصب ہے پیغمبر فرماتے ہیں کہ پہلا منصب میرا تھا تنزیل قرآن کے حوالے سے وہ میں نے ادا کر دیا ہے دوسرا منصب تم میں سے ایک ہستی کا ہے جو خدا نے قرار دی ابھی نام نہیں لے رہے پیغمبر اکرم تاکہ حجت مکمل طور پہ تمام ہو جائے کسی کے لیے شب کو شبہ باقی نہ رہے جب پیغمبر نے یہ فرمایا تو ایک بزرگ کھڑے ہوئے کہا کہ انا زالکہ یا رسول اللہ وہ جو تعویل پہ جنگ کروں گا وہ میں ہوں آپ نے فرمایا اللہ آپ نہیں دوسرے بدرگ کھڑے ہوئے انہوں نے عرض کیا وہ میں ہوں یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تم بھی نہیں ہو وَلَكِنَّهُ خَاسِفُ النَّانِ اور جو میرا جوتا گانٹ رہا ہے نا یہ منصب خدا نے اسی کو عطا کیا ہے یا علیہ عزیل یہ کس طرف اشارہ ہے کہ جوتا گانٹنے کے لیے علی کو دیا ہے پیغمبر یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ خصوصیت جو نبی سے حاصل ہے نہ صرف علی کو حاصل ہے جوتا گانٹنے پہ بھی پیغمبر کسی اور پہ اعتماد نہیں کرتے علی ہونا چاہیے دین پہ کیسے اعتماد کیا جا دکتا ہے کسی اور اور ایک حدیث جو مصنف ابن عبی شہبہ میں ہے اس میں لفظ اور زیادہ سخت ہے پیغمبر نے فرمایا تَمَا پُوتِن تُمْ عَلَتْ تَنزِیل تَعویل پہ بھی تم سے جنگ کی جائے گی جیسے تم سے تنزیل پہ جنگ کی گئے اس حدیث میں تو یہ لفظ موجود ہیں تو بہرکیف مولا علی اس طرح سے خدا بند عظیم نے پیغمبر کے لیے قرار دیئے کواہی رسالت سے شروع کر کے پوری زندگی پیغمبر کے لیے علی نے قربان کی لہٰذا کبھی بھی علی نے اپنی ذات کے لیے نہیں سوچا ہے میرا کیا ہوگا شبِ حجرت بھی جب پیغمبر نے کہا کہ یا علی مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ میں مدینہ چھوڑ کر چلا جاؤں مکہ چھوڑ کر چلا جاؤں آپ کے لیے حکم ہوا ہے کہ آپ میرے بستر پہ سو جائیں علی نے یہ نہیں سوال کیا یا رسول اللہ آپ چلے جائیں گے میں اکیلہ بچ جاؤں گا اتنی خواتین کی ذمہ داری ہے آپ کی جان تو بچ جائے گی نہ علی نے یہ نہیں سوال کیا یہ ہی سوال کیا کہ یا رسول اللہ اگر میں آپ کے بستر پہ سو جاؤں تو آپ کی جان بچ جائے گی فرمایا ہاں علی تیرے سونے سے میری جان بچتی ہے علی نے سجدہ شکر کیا خدا کی بارگاہ میں یہ پہلا سجدہ شکر ہے جو تاریخ اسلام میں کیا گیا ہے وہ بھی علی نے کیا کہ میرے ذریعہ سے پیغمبر کی جان بچ جائے علی کی پوری زندگی جسے شاہد رسالت بنایا ہے خدا نے اسے ذمہ داریاں عطا کی ہے نہ صرف شہادت دینی یا رسالت کی بلکہ رسالت کو بچانا ہے آپ نے کتنا مشکل کام تھا جو علی کے ذمہ لگایا گیا کہ علی آپ کو رسالت کو بچانا ہے نبوت کو بچانا ہے علی نے یہ وعدہ کیا خدا بند عظیم سے کہ ہم بچائیں گے چاہے اس کے لئے جتنی قربانیاں دینی کوئی تصور کر سکتا ہے کہ ایوم نبی جس بات کو برداشت نہ کر سکے اس پہ حسین کہتے ہیں جب محمد ابن حنفیہ نے یارس کیا بھئیہ آپ نے رات کو فرمایا تھا کہ میں سوچوں کہا جب آپ چلے گئے خواب میں نانا تشریف لائے تھے انہوں نے کہا حسین جاؤ ان اللہ شاء اے یرا کا قتیلہ خدا چاہتا ہے آپ راہ خدا میں شہید تو کہا بھئیہ بہنوں بیٹیوں کو کیوں لہلہ رہے ہیں فرمایا ان اللہ شاء اے یراہن سبایا خدا ان کو قیدی دیکھنا چاہتا ہے دین اسلام کی بقا اس میں ہے اس کے بغیر دین باپنی نہیں رہ سکتا ہے یہ آسان بات نہیں ہے علی کی بیٹی کا قیدی بنایا جائے ہیں میں نے کل عرض کیا تھا کس طرح سے ملہ فتح اللہ سلطان آبادی نے جب حضرت کو دیکھا خواب میں تو سوال کیا تھا زیارت ناہیہ میں یہ جو آپ نے فرمایا صبح و شب روں گا آنسوں کے بدلے خون روں گا کون سی مسئلوت ہے تین مرتبہ امام زمانہ نے فرمایا تھا اسارت و امتی زینب میری بھوپی زینب کا قیدی بنایا جانا ہے کچھ موقع ہیں کربلا میں جس میں نہ صرف اپنے روح پل کے دشمن بھی رویا کچھ مصیبتیں کربلا میں ایسی ہیں جس میں دشمن کی افواج بھی روئی ہیں جب مفتار کے پاس ابو خلیق کو قیدی بنا کے لائے گیا ابو خلیق بیلچہ داروں کا سردار تھا مفتار نے اس سے سوال کیا تھا ابو خلیق یہ بتاؤ ہم تو حسین کے مسائب سنتے ہیں تم نے وہ مسائب دیکھے ہیں بتاؤ کہیں پہ تم بھی روئے وہ حسین کی مصیبت ہو اس نے کہا مفتار ایک جگہ پہ صرف میں نہیں بن کے پورا لشکر حسین کی مظلومیت پہ رویا پوچھا کون سا منظر تھا کہا مفتار جب علی اسغر کو تیر لگا تھا نہ حسین کے ہاتھوں پہ یہ عجیب منظر ہے جب علی اسغر کے گلے پہ تیر لگا تھا حرملہ تین دو طرح کے تیر بنایا کرتا تھا ایک نوکدار تیر بناتا تھا جو جہاں پہ لگتا تھا وہاں پہ سراخ ہوتا تھا ایک تین بھالوں والا تیر بناتا تھا ایک چھوڑی اوپر لگتی تھی ایک اس کے نیچے لگتی تھی ایک چھوڑی اس کے نیچے لگتی تھی یہ اتنا بڑا تیر تھا اگر یہ اونٹ کو مارتے تھے تو اونٹ گر جاتا تھا اس نے کربلا میں یہ چار تیر مارے ہیں ایک اس نے حضرت عباس کی دائیں آنکھ میں مارا ہے یہ تیر دوسرا تیر اس نے یتیمِ حسن کو مارا ہے تیسرا تیر اس نے سینہِ حسین میں مارا ہے سن نہیں سکو کہ چوتھا تیر اس نے علی اصغر کے گلے پہ مارا ہے یہ لفظ تو آپ سنتے ہیں نا کہ اس تیر نے سراخ نہیں کیا تھا گردن پہ قطعہ من العزنِ الالعزن علی اقب علی اصغر کی گردن کو کاٹ دیا تھا اس تیر حسین پہ اتنا اثر ہوا علی اصغر کی شہاتت کا کبھی آگے جاتے تھے کبھی پیچھے آگے تھے لاشِ الی اصغر حسین کے ہاتھوں پہ ہے کبھی آگے جاتے ہیں کبھی پیچھے جاتے ہیں ابو خلیق کہتا ہے مختار جب ہم نے یہ منظر کربلا میں دیکھا نا کہ لاشِ الی اصغر حسین کے ہاتھوں پہ ہے علی اصغر کی گردن کٹی ہوئی ہے کبھی آگے جا رہے ہیں کبھی کیچھے جا رہے ہیں مختار سارا لشکر مظلومیتِ حسین پہ رویا حسین کی حالت یہ ہے کہ علی اصغر کی شہادت کو برداشت نہ کر پائے زمین میں بیٹھ کر خدا سے عرض کیا بارِ الٰہ میں علی اصغر کا کیا کروں خدا نے فرمایا حسین میں نے دودھ بلانے کا بندوبست کر دیا ہے یہ پہلا منظر جس میں پورا لشکر رویا دوسرا منظر جب علی کی بیٹی لاش حسین پہ آئی ابھی آپ وہ منظر سن رہے تھے البدایہ ون نہایہ تاریخ کامل میں یہ موجود ہے علی کی بیٹی جب لاش حسین پہ آئی لاش حسین کا جب منظر دیکھا نہ علی کی بیٹی نے رخ کر لیا مدینہ کی طرف نانا سے عرض کیا نانا تجھ پہ فرشتہ سلام بھیٹھتے ہیں آئیں کربلا میں میرے حسین کی حالت تو دیکھیں میرے حسین کی گردن کٹ گئی ہے میرے حسین کے بازو کٹے ہوئے ہیں میرے حسین کا جسم زخمی ہو چکا ہے بابا میرے حسین کی داڑی رنگین ہو گئی اور یہ نوحہ زینب جس نے بھی سنا وہ روتا رہا بس ہے یعنیم اللہ زیادہ مہین موسیقی